ہالو سلام علیکم ہائے ویڈیوان اومیت آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائے ہوں زبردستی ریسپی جو ہے میٹھی ٹھیکیا لوگ اس کو کچھ کوندی بھی کہتے ہیں رجب کے مہینے میں بھی بناتے ہیں لیکن آپ اس کو چائے کے ساتھ ہمیشہ انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت کرسپی بنتی ہے اس کو کرسپی بنانے کا راز بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے دو کپ میندہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ہاف کپ میں نے اس میں لیا ہے سو جی ایک کپ میں نے اس میں چینی لیا ہے چینی میں نے موٹی لیا ہے اس کو پیسا نہیں آئے اسی سے یہ بہت کرسپی بنانے گی ہاف کپ میں نے لیا ہے گھی اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالا ہے ہری لائچی کا پاورڈر اب دو چمچاس میں میں نے تلائٹ کیے ہیں ایک کپ میں نے دودھ لیا ہے لیکن دودھ ہم اس میں ایک ساتھ شامل نہیں کرنا ہے ہم آہستہ ایسا دودھ شامل کرتے جائیں گے اور اسے گھونتے جائیں گے اچھے سے پہلے اس کو مکس کریں اور پھر جیسے کہ ہاتھ سے ہم آتھا گھونتے ہیں بلکل سیم آزتے سے اسی طریقے سے ہم اس کو گھون دیں گے دودھ شامل کرتے جائیں گے اور گھونتے جائیں گے اس کا آٹھا تھوڑا سخت گھونتا ہے ہارٹ گھونتا ہے بہت نرم نہیں ہوتا ورنہ یہ بکھر جاتی ہے اس کو اچھے سے ہم گھون دیں گے اور پانچ ڈس منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بیلیں گے پہلے ہم تھوڑا سامیدہ شڑکیں گے تاکہ یہ چپ کے نہ اس کے بعد اس کا پیڑا بنائیں گے بڑا سا پیڑا بنانا ہے اور پھر اس کو بیل لیں گے پہلے ہاتھ سے اس کو بیل آئیں گے ڈائریک اس کو بیلن سے نہیں بیلیں گے پہلے ہاتھ سے پھیڑا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بیلن سے بیلیں اب یہ بل جائے گا تو اسے کٹر کی مدد سے یا گلاس کی مدد سے جو بھی شیف آپ اس کو دینا چاہے آپ اس سے کٹ لیجئے بڑا چھوٹا وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ایسے کٹ لیں اور آسانی سے ہی کر جاتا ہے گھل شیف میں اس کو کٹ لیجئے اس کو ہمیں فرائے کرنا ہے بہت دھیمی آنچ پہ اگر ہم اس کی آنچ بہت تیز کر دیں گے تو یہ جل جائے گی تو دھیمی آنچ پہ آپ اسے پکا لیجئے مزدہ سے میٹھی تکیا تیار ہیں اپنا خیال رکھیں اگلی رسیبے تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا